دوستو خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجئے گوڈ پلیس یو حجی پہلا باب دارہ بادشاہ کی سلطنت کے دوسرے برز کے چھٹے مہینے کی پہلی تاریخ کو یہودہ کے ناظم زربابل بن سیالتیل اور سردار کاہن یشوہ بن یہو صدق کو حجی نبی کی معرفت خدا کا کلام پہنچا کہ رب العفاد یوں فرماتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں ابھی خداوند کے گھر کی تعمیر کا وقت نہیں آیا تب خداوند کا کلام حجی نبی کی معرفت پہنچا کہ کیا تمہارے لیے مسکف گھروں میں رہنے کا وقت ہے جبکہ یہ گھر ویران پڑا ہے اور اب رب العفاد یوں فرماتا ہے کہ تم اپنی روش پر غور کرو تم نے بہت سا بویا پر تھوڑا کاٹا تم کھاتے ہو اور اسودہ نہیں ہوتے تم پیتے ہو پر پیاس نہیں بجھتی تم کپڑے پہنتے ہو پر گرم نہیں ہوتے اور مزدور اپنی مزدوری سراخدار تھیلی میں چمہ کرتا ہے رب العفاد یوں فرماتا ہے کہ اپنی روش پر غور کرو پہاڑوں سے لکڑی لاکر یہ گھر تعمیر کرو اور میں اس سے خوش ہوں گا اور میری تمجید ہوگی خداوند فرماتا ہے تم نے بہت کی امید رکھی اور دیکھو تھوڑا ملا اور جب تم اسے اپنے گھر میں لائے تو میں نے اسے اڑا دیا رب العفاد فرماتا ہے کیوں اس لیے کہ میرا گھر ویران ہے اور تم میں سے ہر ایک اپنے گھر کو دوڑا چلا جاتا ہے اس لیے نہ آسمان سے عوض گرتی ہے اور نہ زمین اپنا حاصل دیتی ہے اور میں نے خوشک سالی کو طلب کیا کہ ملک اور پہاڑوں پر اور اناج اور نئی میں اور تیل اور زمین کی سب پیداوار پر اور انسان اور حیوان پر اور ہاتھ کی ساری محنت پر آئے لوگ خداوند کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں تب زروبابل بن سیالتیل اور سردار کاہن یشوہ بن یہو صدق اور لوگوں کا سب بکیا خداوند اپنے خدا کے کلام اور اس کے بھیجے ہوئے حجی نبی کی باتوں کے شنوا ہوئے اور لوگ خداوند کے حضور ترسا ہوئے تب خداوند کے پیغمبر حجی نے خداوند کا پیغام ان لوگوں کو سنایا کہ خداوند فرماتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں پھر خداوند نے یہودہ کے ناظم زروبابل بن سیالتیل کی اور سردار کاہن یشوہ بن یہو صدق کی اور لوگوں کے بکیا کی روح کو ترقیب دی پس وہ آ کر رب الفاج اپنے خدا کے گھر کی تعمیر میں مشکول ہوئے اور یہ واقعہ دارہ بادشاہ کی سلطنت کے دوسرے برس کے چھٹے ماہینے کی چوبیسمی تاریخ کا ہے آمین